موسیقی 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 تائین فاطحہ دوسرا زم سورہ قرآن پہلی دو میں دردوئی دردوئی اونس فریض بپا پہلی دو رکتوں میں فاطحہ کے ساتھ زم سورت بھی کیا ہے واجب تو کہتے ہیں فاطحہ واجب ہے زم سورت قرآن واجب ہے لیکن کہا دردوئی اونس ہاں از فریضہ فرز نمازوں کے پہلی دو رکت بخواہ سنئیے تو مطلب یہ ہے کہ فرز نمازوں کی پہلی دو رکتوں میں گویا کہ زم سورت بھی کیا ہے واجب اچھے یہ تو فریضہ کی بات ہوئی ہے فرض میں تو ہی نہیں دو میں ہے باقی دو ہوں باقی ایک ہوں اس میں زم سورت واجب ہو نہیں لیکن اندر تطوحو سنت سورہ با فاطحہ بکن زمت لیکن کہتے ہیں اندر تطوحو اور نوافل نماز میں نوافل نفل نماز میں و سنت اور سنت نمازوں میں ان دو میں سورہ با فاطحہ فکن زمت سورت کو فاطحہ کے ساتھ تو ملا دیں سورت کو فاطحہ کے ساتھ تو رمت تو ملا دیں تو مطلب یہ کہ نوافل اور سنن کے ہر رکعات میں سورت کو فاطحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے لیکن فرائض میں اگر چار ہیں یا تین ہیں تو صرف پہلی دو میں واجب ہے کہتے ہیں نوافل میں اور سنتوں میں سب میں ملانا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ آخری نشت چُو اولین باشد کہ نفل اور فرض نمازوں میں آخری رکعتیں جو ہے یہ چُو اولین باشد آخری رکعتیں یہ پہلی رکعتوں کی طرح ہوتی ہے اس میں آخری رکعتیں اور پہلی رکعتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا نوافل میں جیسے پہلی رکعتیں جیسی آخری رکعتیں سورة با فاتحہ قرین باشد ان سب میں سورت جو ہے وہ فاتحہ کے ساتھ قرین ہوتا متصل ہوتا سب میں سورت کو فاتحہ کے ساتھ قرین کر دو ملا قرین باشد ملا وہ ہوتا البت قطے دربلندی بلند باید قان دربلندی جہری نماز دربلندی بلندی میں کیا مطلب جہری نماز بلند باید قان جہر سے باید قان پڑھنا چاہیے جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا چاہیے وہانچے پستست پست باید قان وہانچے اور وہ نمازیں پستست جو سری پستست جو سری ہیں پست باید قان دو اس میں سرن پڑھنا چاہیے اس سری نمازیں زور اور اثر ہیں سری ہیں جہری ہیں مغرب انشاء ہیں پجار ہیں ہمیں جہر سے پھنا آج سمجھنے اچھا قائد اول ضجوبات اگر چار رکعت ہے تو پھر یقین رکعت ہے تو پہلا قائدہ جو ہے یہ کیا ہے اضجوبات یہ واجبات میں سے پہلا قائدہ قائدہ اول ضجوبات بازدر آخری تحییہ تصبر پھر آخری قائدے میں تحییہ پڑنا واجب آخری قائدہ تو فرض ہے قائدہ بیٹھنا وہ تو فرض لیکن تحییہ پڑنا وہ واجب نیز در ویتر شد قنوط آیا کہتے ہیں بی نیز بمنا بی در ویتر شد قنوط آیا ویتر نماز میں ہو گیا دعا قنوط جو ہے وہ ظاہر دعا قنوط ظاہر ہو گیا کیا مطلب یعنی ویتر نماز میں دعا قنوط بھی ہوا جو بعض تعدیل جملہ ارکان اس کے بعد تمام ارکان کو اتمینان سے ادا کرنا واجب ہے تعدیل ارکان یہ نہیں ہے کہ وہ سجد میں گئے تو اللہ حفظ سجد اللہ بھول جلتی یہ رکو میں کرنا ہوگی یہ نماز ہے نخرا نہیں ترابیوں میں لوگ کیا نخرا بنا نماز رو اللہ بر اللہ بر اللہ بر اللہ اللہ بر اسی طرح سجد میں امام کم از کم پانچ مرتبہ پڑھنا چاہے تاکہ پچھلے مقت دی اگر سوست آدم ہے تو کم از کم تین مرتبہ تو پڑھ سکے اجنا بس بار کے تین تشبیہ کر تو اگر انسان اتنا بردار بھی نہ پڑھ سکے تو کیا نماز ہوگی امام اتنا سمجھے مائیے دمانیت تعدیل اکان ہر حکم میں تعدیل کرنا چاہے تعدیل کس کو کہتے کہ ہر حکم میں اتنا سکو کرو کہ ہر اندام اپنی جگہ تک پہنچے ہر اندام اپنی جگہ تک پہنچے مثلا آپ رکو میں گئے تو رکو میں اتنی دیر کھلے گا کہ ہر اندام اس حیعت رکوعیہ میں اپنی جگہ پہ مستقر ہوگی اے ذریقہ بھی پہنچے نہیں تو اللہ سمجھ اللہ سمجھ اس طرح قومہ میں گئے تو قومہ میں اتنی دیر لگاؤ کہ آپ کا ہر اندام جو ہے وہ اپنے مقام تک آپ پہنچے پھر سچ اس طرح ہر رکع تعدیل کس کو کہتے اس کا کہ ہر رکع میں ہر اندام جو ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ ہے آجزوں میں پیش لی کہتے باز تعدیل جملی اکان لیک دربی واجب اخضائیت لیکن کہتے لیک ممن لیکن عید کی نماز میں ایک واجب پر جائے عید کی نماز میں واجب اخضائیت واجب پر جائے ایک واجب پر جائے وہ کیا ہے زان کی تکبیر عید می بایر اس وجہ سے کہ وہ عید کی تکبیرات بھی تو پڑھنی چاہیے تو عید کی تکبیرات جو ہیں وہ کیا ہے تو یہ ایک واجب عید کی نماز میں بڑھ گیا چو تکبیرات باقی سب یہی ساتھ واجب آج ہمیں واجب